نمشکار دوستوں کیسے آپ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی بڑیاں سے ہوں گے دوستوں اینیمیا کی سمسیاں اگر خون کی کمی ہو جاتی ہے یہ سمسیاں بہت کامن ہیں اور ہم کھانے میں دھیان نہیں دیتے ہیں کھانے میں زیادہ آئرن نہیں ہوتا ہمارے تو یہ سمسیاں ہو جاتی ہے آئرن ڈیفیسینسی اینیمیا بہت ہی زیادہ کامن ہیں خاص کر فیمیلز میں جن کا ہیموگلوبین بارہ سے کم رہتا ہے اور خاص کر گیارہ سے کم رہتا ہے انہیں اینیمیا کے لچھن دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کی ہافی آنا کام کرنے میں من نہیں لگنا ہاتھ پیر میں تھوڑی سی سو جانا آ جانا یا آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں تو جلدی سے تھک جانا اور نین اچھی نہیں ہونا کمزوری لگنا یہ سب سمسیاں بہت عام ہیں فیمیلز میں اور کبھی کبھی میلز کو بھی اینیمیا کی پرابلم ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے سریر میں آئرن کی کمی ہے تو آپ آئرن سپلیمنٹس لیتے ہیں ہیلوپیتھی میں لیکن آپ ہمیپیتھی میں ایک دوا لے سکتے ہیں جو کی آئرن ایبسوپشن بڑھاتی ہے اینیمیا کو ٹھیک کرتا ہے ایزا اینیمیا کے لیے جو سپلیمنٹ آپ کو ہمیپیتھی کا ایک نیچرل سپلیمنٹ لینا چاہیے وہ یہ دوا ہے میڈیسین کا نام ہے روبیا ٹنگٹورم ملہ ٹنجر تو آج ہم اسی دوا کے بارے میں جانیں گے میں ڈاکٹور وکرم آپ کا میری چینل میں بہت بہت سواگت ہے تو چلیے سرو کر دیں دوستو ویڈیو کو سرو کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور ہاں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں میں ایسے ہی نولیجبل ہمیپیتھک ریلیٹیڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اس کے علاوہ میں ہر دن لائیو آتا ہوں دوپہر میں یا شام کو تو آپ مجھ سے لائیو یوٹیوب پر جڑ سکتے ہیں اپنی سمسیہ آئیں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میرے پیارے سبسکرائبر ہیں تو آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں میرا ای میل آئی ڈی وہاں پر اپنی سمسیہ لکھیں اپنا نام لکھیں اور سینڈ کر دیں میں پوری کوشش کروں گا آپ کو آنسر دینے کی کنسلٹینسی فری ہے میسج آئے گا پی کرنی کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ میرے پیارے سبسکرائبر ہیں ایک سکرین شاٹ ضرورت اس ویڈیو کا ڈال دیجئے گا چلیے ٹاپک کے طرف چلتے ہیں دوستو آج کی جو دوا ہے کافی ریئر ہے ہو سکتا ہے آپ نے پہلی بار یوٹیوب پر اسے سنا ہوں میں نے لگ بھگ یہ دوا میرے حساب سے چھ مہینے سات مہینے سے اپنے پیشنٹس کو دے رہا ہوں ایک انیمیا کی پیشنٹ تھی انہیں انیمیا کی پرابلم کافی تھی اور ان کا ہیموگلوبین لگ بک آٹھ ساڑھے آٹھ ایسا تھا exactly مجھے پتہ نہیں ہے یاد نہیں ہے لیکن آٹھ ساڑھے آٹھ اتنا ہی تھا اور وہ بہت ساری میڈیسین بھی انہوں نے آئیرین کی لی اور ڈاکٹرز نے سپلیمنٹس بھی پریسکرائب کے لگے ان کا انیمیا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا ان کا ہیموگلوبین بڑھ نہیں رہا تھا تو وہ میرے پاس آئیں میں نے انہیں فیرام مٹیلیگم فیرام فاس اور اپنی ایک کامبینیشن ہے ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے وہ دیا سربات میں تو انہیں تھوڑا آرام لگا لیکن اتنا اچھا آرام نہیں لگا ہے فرنکلی اتنا اچھا آرام مسلمہ نہیں لگا تو پھر دوبارہ جو وہ میرے پاس آئیں تو لیکنی میرے پاس ایک دوا تھی وہ دوا ہے روبیا ٹنٹورم جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو یہ دوا بھارتی عوشدی ہے مادیر نام سے اس عوشدی کا نام ہندی میں لیا جاتا ہے مادیر اس کو بولا جاتا ہے اور مادیر کے روٹ سے اس کا مدہ ٹینچر یہ مدہ ٹینچر بنایا جاتا ہے بہت ہی ایفیکٹیو یہ مدہ ٹینچر ہے اینیمیا کو ٹھیک کرنے کے لیے ایزا سپلیمنٹ بہت ہی اچھا یہ ٹانک ہے ساتھی ساتھ انہیں سپلین ایلارجمنٹ کی پرابلم بھی تھے تھوڑا سا سپلین بڑھ گیا تھا اینیمیا کافی اگر سیویر اینیمیا ہو تو سپلین بڑھ جاتا ہے تلی بڑھ جاتی ہے تو سپلین ایلارجمنٹ تھا اینیمیا تھا دونوں ہی تھا اور دونوں ہی کنڈیشن میں روپیا مدہ ٹینچر مطلب مادے دوا بہت اچھا کام کرتی ہے تو موسٹی یہ اینیمیا کو ٹھیک کرتی ہے ہیمیوگلوبین کو بڑھاتی ہے سپلین ایلارجمنٹ کو ٹھیک کرتی ہے تھلیسیمیا والے بھی پیشنٹ اسے لے سکتے ہیں سکل سل اینیمیا والے بھی پیشنٹ اسے لے سکتے ہیں اور اسے لے سکتے ہیں پرنیسیس اینیمیا والے بھی پیشنٹ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا اگر آپ کو ہی سپلیمنٹ لیتے ہیں تو وہ لیتے رہیں یہ دوا بھی لے آپ کو ایکسٹرا بینیفٹ ملیں گے اور چلدی آپ کی سمیسیا ٹھیک ہو جائے گی تو تھکان اگر آپ کو لگتی ہے ہافی اگر آپ کو آتی ہے تھوڑا بھی چل لیتے ہیں تو پرابلم ہوتی ہے اور تھوڑا بھی کام کرتے ہیں تو بلکل تھک جاتے ہیں جلدی تو یہ دوا آپ کے لئے بہت ہی اچھی ہے پیریٹس میں فیمل کے پیریٹس ایریکلر رہتے ہیں بہت زیادہ کم بلیڈنگ ہوتی ہے اینیمیا کے قارن تب بھی یہ میڈیسین بہت ہی ایفیکٹیف میڈیسین اور جیسا میں نے بتایا کہ اگر آپ کی تلی بھی بڑھ گئی ہے تھلسیمیا میں ایسا ہوتا ہے یا کرانک انیمیا میں تلی بڑھ جاتی ہے ایسے میں یہ دوا بہت ہی بڑیاں دوا ہے تو روبیا ٹینٹورم آپ مدہ ٹینچر میں یوز کریں انیمیا کی کنڈیشن میں سپلین الارچمنٹ کی کنڈیشن میں انیمیا کے ساتھ ہوتا اور اگر تھکان بہت جلدی لگ جاتی ہے آپ کوئی سپلیمنٹ لے رہے لیکن یہ بھی دوا ضرور لیں انیمیا کی کنڈیشن میں روبیا ٹینٹورم مدہ ٹینچر لگ بگ پندرہ بند آدھے کپ پانی میں ڈالیں اور پی لیجے سبح ایک بار لیجے ایسا ہی دو پہر میں ایک بار دو رائیے اور شام کو مطلب پندرہ بند آدھے کپ پانی میں دل میں تین بار سبح دو پہر اور شام کو یہ دوا آپ پندرہ دن تک لیجے فائدہ کرے تو آپ لگ بھگ نئی ملے تو میں نے آن لائن کافی ساری ویب سائی وہاں سے تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے اور یہ میڈیسین موسٹ لی انیمیا کے لیے سپرین انلارجمنٹ کے لیے بہت بہت بڑھی اور ایفیکٹیو میڈیسین ہے تو میں نے اپنے پیشنٹ کو دیا ریزرٹ ملے میں آپ اس اور پھر ہی یہ میڈیسین لی چھے گا آپ کو کافی اچھے ریزرٹ ملے گی انیمیا میں اور اس پلین انلارجمنٹ میں اور تھوڑا سا اگر اگر اینیمیا ہے چاہے وہ اے پلاسٹک ہو چاہے وہ تیلسیمیا ہو چاہے وہ سب سے زیادہ تو ایرن دیفیسیمی ہی بھی لے سکتے ہیں یا بائی فرنز سیرپ بھی یوز کر سکتے بہت ساری میڈیسین ہومی پیتی میں آتی ہیں انیمیا کے لیے لیکن یہ دوا سچ میں بہت اچھا کام کرتی ہے اسے آپ کو پڑھنا ضرور ہے ایک بار اس کے بارے میں ناللیج ہونا آپ کو ضروری ہے کیسا لگا یہ ویڈیو ضرور بتائیے گا یہ میڈیسین ابھی میرے پاس ہے اور 290 روپیز جرمن کی اور میں جرمن کی ہی ان پیشن کو دیا جس کے بارے میں کافی بڑھی ریزرٹ ملے ہیں مجھے تو یہ میرے پاس میڈیسین اور آپ کو پکشر دیکھی چکی ہے ایک ویڈیو بھی دیکھ چکا ہے سب کچھ آپ کو میں بتا دیا ہے اس میڈیسین کے بارے میں تو آپ ضرور پڑھئے گا اور کوشش کریے گا کہ آپ اسے یاد رکھیں دوستو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگاؤ اگر اچھا لگاؤ تو بلیس ویڈیو کی نیچے ایک لائک کا بٹن دیگ تو اس کو دبنا بالکل بلی گا یہ پر ایک ریٹ کل کا سبسکرائب کا بٹن دیگ تو اس کو دبا دیجئے اس کے بغل میں ایک بیل آئیک آئیک ایک 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 بگوا دیجئے میں ایسے ہی نولیج ہمپی تک ریلیٹیڈ اسی ریلیٹیڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو اس کو دیکھنے کے لئے میشنر کو سبسکرائب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو شیئر شیئر کی